اسلام علیکم ملینارو میں ہوں شہیر عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد چیہولا شو آج ہم موجود ہیں گجرانوالا شہر میں چیزب مال کے بالکل ساتھ زیب ٹاٹاز پر جہاں ایک نوجوان نے دبائی میں اپنی چار ہزار درم کی جاب چھوڑ کر پاکستان میں اپنا فرائز کا بزنس سٹارٹ کیا آج ہم ان سے ان کی جنرنی کے بارے میں جانیں گے کہ انہوں نے یہ بزنس کیسے سٹارٹ کیا اور اس پر کتنی انویسٹمنٹ کی اور اگر ہمارے ملین ایڈز میں سے کوئی یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو منیمم کتنی انویسٹمنٹ کرنا پڑے گی تمام تر تفصیلات ہم جانیں گے حمزہ بھائی سے تو آئیے نیسے بات کرتے ہیں اسلام علیکم حمزہ بھائی والیکم اسلام حمزہ بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں آپ نے اپنی دبائی کی چار ہزار درم کی جاب کیوں چھوڑی اور یہاں پہ بزنس کیوں سٹارٹ کیا بیسکلی میں شروع سے یہی پلان تھا کہ کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کروں بزنس چھوٹا کروں یا بڑا کروں بزنس کروں میں نے یوٹیوب پہ سرچنگ کرنا شروع کی پھر میں نے اس میں سے ازاد بھائی کی ویڈیوز دیکھی جس میں ان کا پلان تھا وانڈ ڈش ملینئر ان کے یہ کافی زیادہ ویڈیوز میں تھے کافی زیادہ پلان تھے ان کے ایک ویڈیو فرائز کی بھی تھی جو میں نے دیکھی اور اس میں جو ہے میں نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا اپنے ایریا میں چیزوں کو کائکولیٹ کیا تو پھر میرے ذہن میں یہ پلان فکس ہو چکا کہ اب یہ والا بزنس جو ہے میرے لئے سب سے بیسٹ رہے گا بیسکلی میں خود بھی فوڈی ہوں آپ دیکھتا رہے ہیں میں بہت ما شاہ اللہ فاس فوڈ کا بہت لبار ہوں تو پھر میں نے کہا کہ کوئی اپنا ہی فاس فوڈ کا بزنس شروع کر لو تو اس میں پھر میں نے فرائز کا بزنس شروع کیا تو میں نے لے لیا ون ڈیش ملین ایر والا تو ہے ایک پوائنٹ مطلب ایک ہی ڈیش شروع کرنی ہے تو اس میں پھر انویسٹمنٹ اس طرح سے تھی کہ میں نے کہا موبائل سسٹم ہونا چاہیے میں کہیں ایک سٹال بھی لگا سکتا تھا پر سامتنگ ڈیفرنٹ اور یونیک بھی تو کرنا تھا پوائنٹ تو لے لیا اب اس پہ خود بھی تو تھڑا ورک کرنا ہے انہوں نے ایڈیا تو دے دیا اب اس پہ ورک کرنے کے بعد پھر میں نے رکشہ کا سسٹم میں ہوایا اگر آپ اس کو صرف کونٹر پہ لے جاتے تو انویسمنٹ تھوڑی تھی پر جب میں نے سٹارٹ کیا اس کو رکشہ پہ تو تھوڑی سی انویسمنٹ زیادہ یہ آلموسٹ میرا فائیو لیک کے رونڈ بونڈ جو ہے اس پہ سارا ٹوٹل انویسمنٹ آئی ہے اس میں میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا ڈیلی کی آپ کتنی سیلز کرتے ہیں اور اس میں سے آپ کو پروفیٹ کتنا ہوتا ہے ڈیلی سیلز اگر کی جائیں کیونکہ فرائیز ہے پوٹیکٹو ہیں تو اس میں پروفیٹ مارجن اچھا رہا جاتا ہے بٹ اب آئل کی کوسٹ انکریز ہوئی ہے تو پروفیٹ مارجن تھوڑا سرا اس پیسر آیا ہے بٹ بہت زیادہ نہیں تو اگر میں ٹین پلس پر ڈے سیل کر رہا ہوں ٹین تھاؤزنڈ پلس میری پر ڈے سیل ہے اور اس میں سے جو ہمارا پروفیٹ مارجن ہے اگر ہمارے ملین ارز میں سے کوئی بیزنس سٹارٹ کرنا چاہے تو وہ کیسے سٹارٹ کر سکتا ہے سب سے پہلے کہ آپ کو پلان اور آئیڈیا کرنا ہے جب آپ کا پلان اور آئیڈیا سیٹ ہو جاتا ہے تو میں نے جیسے سٹارٹ کیا میں نے سب سے پہلے ایک رکشہ جب وہ سرچ کیا اب آپ کسی بھی کباری کے پاس مطلب موسیلی لہور جو بڑے بڑے کبار ہوتے ہیں آپ کو وہاں سے اولڈ رکشہ مل جاتے ہیں ایک رکشہ اچھا مل جاتا ہے اس پہ پھر آپ نے ایک پریریڈی میٹ کانٹر جو ہے وہ لے کے اس میں اجسٹ کرو آکے تو آپ سیمپل ہی رکشہ کریٹ کر سکتے ہیں اب ہمارا رکشہ بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی ایکسٹرا سائنس کے ساتھ نہیں بنایا گیا بلکل سیمپل ہے بلکل دیکھنے میں ایزیلی سمجھ لگ جاتا ہے کہ کس طرح اس کو بنایا گیا تو ابھی آپ جیسے دیکھ بھی رہے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ ویدر کنڈیشن کو ضرور ذہن میں رکھے گا اسے حساب سے اپنا رکشہ ڈیزائن کروائیں آپ کانٹر پہ شروع کریں سیکل پہ شروع کریں سٹارٹ یور اون بزنس تو اس میں جو ہے ہم نے پھر کانٹر لیا رکشہ پہ وہ ایڈجز کروایا اس کے سائیڈ جو ہے وہ ونڈوز وغیرہ لگوائی یہ سامنے فرنٹ پہ دورز وغیرہ لگوائی اس پھر موڈیفکیشن ٹوٹلی کی کہ دکھنے میں خوبصورت لگے اس میں پھر ہم نے سٹوریج کا بھی اپنا ایڈ کیا اور اس کے اندر ہماری انویسٹمنٹ جو تھی وہ اوورال یہ انکلیوڈ پھر میں نے اس کے اندر ایکٹی سیڈی کا سسٹم جو بیٹری اور یو پی ایس بھی رکھوایا اس کی انویسٹمنٹ ساری ملا کہ میری فائیو کے راؤنڈ بونڈ تک سے لی گئی تھی کیونکہ ہمارا اندر فرائر لگا ہوئے مشینری یہ ساری چیزیں انکلیوڈیڈ ہیں جائے تو یہ آپ ایک سیمپل سا فرائر لیں کٹنگ مشین لیں پٹیٹو کٹنگ اور پیلنگ سیمپلی آپ کو مل جائیں گے سستی سبزار میں تینزار کی کٹنگ مشین مل جائے گے پیلنگ ڈیٹس ہو دوستو کے وہ پیل کرنے کے لیے آپ نے وہ مینولی تو یہ آپ کسی بھی اس اپنے فرائر کو کسی بھی آپ کسی ریسٹورانٹ کے ساتھ دیکھ لیں کسی کیفے تیریا کیفے کے ساتھ دیکھ لیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو کہ میں اپنی فرائر سیل کرنا چاہتا ہوں تو آپ اپنا 50,000 سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں جسٹا فرائر بزنس کیونکہ آپ صرف فرائر سیل کر رہے ہیں کچھ مسالات آپ کو ادرکار ہوں گے وہ آپ نے خود بنا لینے ہیں سوسیز ایک دو پکڑ لیں تو آپ فرائر سیل کر رہے ہیں 50,000 سے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ اس کو آپ جتنا یونیک کرنا چاہیں گے وہ کہتے ہیں کہ جنا گوڑ پاؤ دے ہونا میٹا تو وہ اس طرح سے کہ جتنا آپ اس کو پھلا دے جائیں گے تو یہ بھیلتا جائے گا تو آپ 50,000 سے سٹارٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ حمزہ بھائی آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا آپ ہمارے ملینرز کو کوئی قیمتی اگر میسیج دینا چاہتے ہیں میں سب کے لئے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جابز کو کوئٹ کیجئے سکل سیکھئے کوئی نہ کوئی کاروبار کیجئے کوئی بھی کاروبار چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا کاروبار کاروبار ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ حمزہ بھائی جی ملنا رہا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حمزہ بھائی یہاں کام کار کے منتھلی ایک سے ڈیڑھ لاکے بیچ کمار رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ازاد چیہ والا چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل میں ہم آپ کو یہی سبسکراتے ہیں ملتا ہوں میں آپ سیاسی ایک اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خدا حافظ